آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز بلوستان میں سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیوں کے نتیجے میں آمن بحال ہوا ہے تو زندگی کی رونکے بھی لوٹ آئی ہے سبائی دارالحکومت کوئٹا اس وقت صبح بر کے نوجوانوں کی امیدوں اور سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے موسم اگر شدید سرد ہے لیکن بلند حوصلوں کو شکست نہیں دے سکتا گرم کہوہ ہے خوشک میوہ جات ہے تازہ پل اور سجی روست کے علاوہ بار بی کیو بھی دستیاب اس سے بڑھ کر بلوستان کی پرخلوص لوگوں کی مہمان نوازی یہ ہے کہ بلوستان کا روشن اور عقیقی چہرہ بندہ یہاں آ کر خود کو اجنبی نہیں سمجھتا موجودہ سبائی حکومت نوجوان طبقی کی صلاحیتوں کو عبارنے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے اس کا اندازہ نوری نصیر خان کلچر کمپلیکس میں تین روزہ آل پلوچستان آرٹسٹ پینٹنگ نمائش دیکھ کر ہوا ہے جس کے احتمام ڈیریکٹریٹ آف کلچر بلوچستان نے کیا ڈیریکٹریٹ کلچر آف بلوچستان علی آزغر بلوچ اور ان کی ٹیم نے اپنے حسن انتظام سے نمائش میں جان ڈال دی شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے ہمارا ایکزیبیشن دیکھیں بیسیکلی یہ جو ہم نے ایکزیبیشن کرائی بلوچستان سطح پر مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں ٹیلنٹ ہے ان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ لوگ اسے مستفید ہیں لوگ ان کو دیکھیں کہ بھی ہمارے پاس مطلب ہمارے صحبے میں کتنی صلاحیت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ پہلی ہمارا ایکزیبیشن ہے ہم لوگ ادھر نوری نصیرکان آرڈیٹریٹ آف کلچر میں کر رہے ہیں پہلے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ادھر اس پیس بھی ہے جگہ بھی ہے اتنی خوبصورت گیلریز میں چیزیں بھی ہیں ہمارے پاس ویسے آرٹ گیلری ہے جنہ روڈ پہ بھی ادھر بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ایک تو یہ ہے باقی ہے کہ مقصد یہی ہے کہ بھی کلچر کو پروموٹ کرنا کس طرح سے تو آرٹس تو تیٹر تو میوزکٹی کی یہ سارے چیزیں ہمارے ڈومین میں یہی کوشش رہی گی کہ ہم لوگ اس طرح کرتے رہے ہیں نوجوان مرد خواتین نے ایسے ایسے فن پارے تخلیق کیے کہ جنہیں دیکھنے والوں نے بہت سراہا رنگا رنگ باتی کی اور باتوں سے خوشبو آئی نوجوان آرٹسٹوں نے روشن پاکستان نیو سے گفتگو کرتی ہوئے سبائی حکومت اور کلچر ڈریکٹیٹ کی اس اقدام کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ بلوستان میں بہت ٹیلینڈ ہے جن کے اظہار کے لیے ایسی نمائشہ تسلزل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے آج جو آج کلچر والوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ان میں بلایا تھا تو ہم ان کا بہت مشکور ہیں اگر ہمیشہ یہ پروگرام ہوتے ہیں کوئٹے میں تو یہ فن جو آگے ہو جائے گا جو آپ لوگ بھی تھوڑا سا جو میڈیا والے اس پن میں جو وہ کرتے ہیں یہ بھی مثلا ایک ہم رول میڈیا کا بھی اگر آپ لوگ ساتھ ہو تو انشاءاللہ یہ پن بہت آگے جائے گا سر میں نے اپنے دو پینٹنگز بنایا ایک بلوستان کے جو اساس علاقے ہوتے جو بلکل محروم علاقے ہوتے ہیں رہگستانی علاقے ہوتے ہیں جام پر مطلب سہولیت بہت کم ہے اور دوسرا پینٹنگ میں نے گوادر کو اوپر پینٹنگ کیا ہے ایک کمیت کے اوپر دریاں میں آئیں گے ایک کمیت کے اوپر سی پیک بن رہا ہے تو اسی حوالے سار میں نے یہ بنا دیا دو پینٹنگ اپنے ہیں گوادر، ڈیڑا علایار اور صبح کے دیگر مقامات سے خواتین آرٹسٹوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی نمائش میں اصحال لیا اور اپنے فنپاروں کے ذریعے یہ پیغام دینے کی امدہ کوشش کی کہ گوادر نہ صرف بلوستان بلکہ پورے پاکستان کے روشن مستقبل کی علامت ہے ایک خاتون آرٹسٹ نے خواتین کو با اختیار بنانے کا پیغام دیا تعلق بلوستان سے ہے ڈیڑا علایار سے اور میں اس بکے سے گریجویٹڈ ہوں آج ہم یہاں پہ ہماری ایک 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 زیبیشن ہوئی ہے پینٹنگ ایک زیبیشن جو پہلی بار ہوئی ہے یہاں کلچرل کمپلیکس میں میرا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی میں نے میں نے سوشل اینیمل کو شو کیا لیکن ایز اوومن میں نے ایک وومن کو ریپریزنٹ کیا جیسا کہ آپ میری پینٹنگز میں دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹنگ جو ہے اس میں ایک فیونکس برڈ ہے جو چائنیز ہسٹری میں فیونکس کو کہتے ہیں آگ سے بنا ہے اور وہ انفینٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو میں نے جو ہے ایز اوومن شو کیا ہے کہ عورت کی سوچے جو ہے وہ لا تعداد لا محدود ہوتی ہیں کہ وہ رکھتی نہیں ہے اور سپیشلی میں نے جو ہے یہاں کے وومن امپاورمنٹ کو لے کے اور عورت کو لے کے جو ہے بلوچستان میں ایک عورت کا کیا مقام ہے وہ ہمیشہ لڑتی رہتی ہے جسٹس کے لیے اس کے حوالے سے جو ہے میں نے دوسری پینٹنگ کو جو ہے وہ بنایا ہے میرے نام شائنہ رشید ہے اور میں گوادر سے بلونگ کرتی ہوں میں اپنے کام پہ یہ شو کر رہی تھی وومن امپاورمنٹ جیسے کہ میں بلوچستان سے بلونگ کرتی ہوں تو میں نے اپنے تمام بلوچستان کی جو بچیاں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی اور ان کو آگے لے آنے کے لیے کہ ہمارے علاقے میں فائن آرٹس کو پڑھانے کے لیے کوئی سہولت ہے ہی نہیں تو میں خود کو جو ہے نا ایک رول موڈل بنا کے پیش کرنا چاہ رہی تھی تو میں نے اپنے کام پہ بھی موسلی وومن کو دکھایا ہے اور وول آرٹ جو ہے یہ ایک میں نے بلوچستان میں فرس ٹائم کریٹ کیا کوشش کیا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام کروں تو اس پینٹنگ میں میں نے شو کیا کہ جب میں فرس ٹائم یہاں موڈلی کوئیٹا آئی تو میں نے خود کو بہت اکیلا فیل کیا تھا کیونکہ بہت ہی آپ کو کرٹیسائز والے لوگ مل رہے تھے مجھے سٹارٹنگ میں تو اس ٹائم پہ مجھے مشکل فیل ہوا کہ میں کیسے اس چیز کو آگے لے کے جاؤں برٹالہ کا شکر ہے کہ کانفیڈنٹ آئیس سے آئیس سے آیا لوگوں سے ڈیل کرنا آیا تو میں نے وہ ساری فیلنگز جو آپ لوگوں کی پیچھے پکچر نظر آ رہی اس میں شو کرنے کی کوشش کی ہے اور جب میں نے وول آرٹ کی تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سے وول پہ ہی کیوں کرتی ہیں بہت سارے آرٹس آئل پہ کرتے ہیں آپ کو کیا پینٹنگ نہیں آتی تو اس وجہ سے میں نے ایک آئل پینٹنگ میں لگائے اور اس میں بھی فیمل کی تعلیم کو ہی ہائلائٹ کیے کہ ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو ایڈیوکیشن دینے کی جو سہولت ہے وہ بہت ہی کم ہے میں یہ ایک میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ پلیز ہمارے علاقوں میں ایڈیوکیشن کی سہولت کو ٹھیک کیا جائے اور تمام سیبجیکٹس رکھے جائے فرسٹ ایگزیبیشن آج سٹارٹ ہوا ہے تین دن کا جو ہے اس میں کافی یوت نے پرسپیٹ کی ہے اور کافی لوگ آئے ہیں اور میرے جو کام ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو بلچستان کے جو فیمیل ہے وہ میں نے ان کو آئی لائٹ کیا کہ بلچستان کی جو خواتین ہیں ان کے اندر کتنی عمت ہے ٹیلنٹ ہے وہ بہادر ہے اور کتنی بولڈ عمت والی ہے اگر بلچستان کے ار کونے کونے میں جائیں تو ہر جگہ گاؤں میں عورتیں اپنے بچوں کو کس طرح پڑھا رہی ہیں لکھا رہی ہیں محنت کر کے اپنی زندگی کی ساری خواہشات اور خوشیوں قربان کر کے اپنے بچوں کی مستقبل کے لئے وقف کر رہے ہیں تو انہی کو میں نے پیش کیا ہے ایک نوجوان کا کہنا تھا کہ ان آرٹسٹوں کے حسلہ حفظائی کے لئے ضروری ہے کہ لوگ یہ پینٹنگز خریدیں یہ جو اگزیبیشن ابھی ہمارا ہوا ہے پہلی بار بلچستان میں اس طرح کہ اچھے خاصے اور اگزیبیشنز ہونے چاہیے اپنے اپنے آرٹسٹ کو اور پروموٹ کرنا چاہیے اس طرح کہ اگر ہوں گے تو جو ہمارے آرٹسٹ ہے جو بار بلچستان کے ٹیلنٹ ہے وہ ابرے گی سامنے آئے گی جیسے پوری دنیا کو پتا ہے کہ بلچستان کے جو آرٹسٹ ہے یہ پوری دنیا میں اچھے خاصے ہیں انہوں کو پروموٹ نہیں کر جاتا اور ہم لوگو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ہم لوگو بھی اگزیبیشن میں آکے خالد جز دیکھنا نہیں ہم لوگو انہیں خرید خرید کے ہم لوگو انہوں کو ہیلپ کریں اور انہوں کو سپورٹ کریں اس طرح کے اگزیبیشنز اگر ہوں گے تو لوگو بھی انہوں کو جو خرچے ہوتے ہیں پینڈنگ وغیرہ پہ یہ لوگو واپس دیکھوار کر کے اور اچھی پینڈنگز بنائیں گے ہم لوگو چاہیے کہ انہوں کو اگزیبیشن اٹینڈ کریں اور انہوں کو پروموٹ کریں اور ایک طرح کے اگزیبیشن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اور فیسلٹیٹ کریں ایکونیزیشنز کو کہ وہ اس اگزیبیشن آرینج کر رہا ہے اور لوگو کو بلائے یہاں پہ اور لوگو کابیرنس دے ان چیزوں کے بارے میں اس اگزیبیشن میں جو ہمارے آرٹس کو پروموٹ کیا گیا ہے عورتوں کو جو دکھایا گیا ہے مجھے چیز بہت اچھی لگی اور میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے آگے بھی بلوچٹان میں ہوتے رہے ہیں تاکہ ہمارے امپروائز ہو جائیں آرٹسٹ اور اسے اچھا کام دکھائیں جیسے کہ جانتے ہیں آپ کے بلوچٹان میں بہت ٹالنٹ ہے بس اس کو شو کرنے کی ضرورت ہے میرا نام عمید بلوچ ہے اور میں اس وقت ایک گیلری چلا رہا ہوں شال آرٹس اکیڈمی بحیثیت ایک ڈائریکٹر کے تو تعلق یہی شعبہ ہے پینٹنگ کرتے ہیں سکپچرز بھی بناتے ہیں تو بلوچٹان میں تقریباً جو ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پارٹسپیشن ہوتی ہے ہماری اور اپنی گیلری میں بھی ہم نمائشیں کراتے ہیں تو یہ کلچر کلچر ڈپارٹمنٹ نے جو آج نمائش کا اعتمام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے لیے بہترین جو ہے نا ایک موقع ہے ان کو کہ کم از کم ایسے ابھی بات ہو رہی تھی ساتھیوں سے تو کہتا ہے ہم نے بہت کام کیے وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو نمائشیں بہت کم ہوتی ہیں یہاں پہ تو یہ ان کو ایک موقع ملا اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے کہ کم از کم چار لوگ آ کے اس کی کام کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پذیرائی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ داری زیادہ گورنمنٹ کی بنتی ہے چونکہ جو ہماری گیلری ہم پرائیویٹ طور پر اپنے طور پر اپنے جیب سے وہ جو خرچہ ہے ہم کراتے ہیں سال میں دو چار نمائشیں اس کی کراتی ہیں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے اوصل افضائی کے لیے نمائشیں کرے بلکہ اس نمائش کو دوسرے ملک کے شہروں تک پہنچائے اگر مزید موقع ملتا ہے تو پاکستان سے باہر بھی بجوا سکتے ہیں سیلیکٹڈ کام جن کا بہت اچھا کام ہے ان کو اکٹا کر کے آپ بجوا سکتے ہیں نمائش کروا سکتے ہیں یا نوجوانوں کو جو ہے نا آپ ملک میں جو دوسرے گیلریز ہیں ادارے ہیں ان کا وزٹ بھی کرا سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اتنا ایورنیس ہو کہ ہمارے ہاں کس طرح کا کام ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے چونکہ بلکہ بلکہ رنگوں کے حوالے سے کافی رچ ہے اس نمائش کے خاص میں مند سیکیٹری ثقافت اسے حد زفر علی بولیدی تھے جو صبح بلکہ بلکہ کے ایک متحرک سیول سرونٹ اور بسالائیت افسر ہیں انہیں بلکہ بلوجستان کی ثقافت اور ثقافتی ورثے پر آتھورٹی سمجھا جاتے ہیں وہ تاریخ کا بھی گہنا شہور رکھتے ہیں یہ بات اعزاد سے کم نہیں کہ بلوجستان کے آزاروں سال قدیم لگ بک بیس ہزار نوادرات جو کراچی میوزم کے ایکسپلوریشن ونگ میں دہائیوں سے پڑے ہوئے تھے وہ بلوجستان واپس لائے گئے جن کے لیے ایک الگ میوزم بنایا جائے گا زفر علی بولیدی کو بلوجستان کے ثقافتی ورثے کا امین کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا سیکیٹری ثقافت اسے ہاتھ نوجوان آرٹیسٹوں کے مسائل اور مشکلات سے مکمل طور پر آگاہیں اور ان کے حل کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں جن میں سے ایک آرٹیسٹ ویلفیر فرنڈ کا قیام بھی ہے آئیں سنیے کہ روشن پاکستان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہمارا صوبہ جو ہے وہ کلچر اور ہریٹیج کے حوالے سے بہت رجھ ہے اس کو ہم اکثر اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیولائزیشنل اچیومنٹ جو ہوئی ہے وہ ہمارے ملک کے صوبے بلوستان سے ہوئی ہے ہماری جو مہرگڑ کی تحذیب ہے کوئی نو ہزار سال پرانی ہے ابھی جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کے انیشیٹیوز کی بات کی ہے تو ہماری موجودہ گورنمنٹ نے کلچر اور ہریٹیج کے پرومشن کے لیے بہت سارے انیشیٹیو لیے ہیں اس میں میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا آرٹسٹ ویل فیئر فنڈ آرٹسٹ کمیونٹی جو ہے وہ اسپیشلی جب اپنے کریئر ان کا ختم ہوتا ہے آرٹ کے حوالے سے تو ان کو کافی مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کی اس گریونسز کو حل کرنے کے لیے ہم نے آرٹسٹ ویل فیئر فنڈ اسٹیبلش کیا اور ہم ابھی انشاءاللہ اسی سال سے آرٹسٹوں کو ہر ماہ اسٹائپنٹ دیا کریں گے اس کے علاوہ جو ہیریٹیج کے حوالے سے سب سے ایک ایمپورٹنٹ ایفرٹ ہوئی ہے بلکہ میں اس کو اچیومٹ کہتا ہوں ہمارے بلوستان سے کوئی بیس ہزار سے زیادہ جو نایاب قسم کے نوہ درات تھے جو ہزاروں سال پرانے تھے وہ کراچی میوزیم کی ایکسپلوریشن برانچ میں کوئی پچھلی چار پانچ دہائیوں سے پڑے تھے یہ کوئی سالوں سے نہیں دہائیوں سے پڑے تھے تو ہم نے وہاں ایک ایفرٹ کی ہماری ٹیم وہاں گئی تو ہم نے اپنے جو تمام نوادرات تھے ان کو ہم یہاں پہ اپنا کوٹا میں لے کے آئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ ہمارا جو ایک نیا میوزیم ہے اس کو ہم وہاں پہ ڈسپلی کریں گے دیکھیں ہمارے صوبے میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اور اسپیشلی آرٹ کے حوالے سے کل آپ نے دیکھا کہ ایکزیبیشن میں آپ کو نایاب قسم کی پینٹنگز بچونے بنا ہوئی تھیں ڈیفرنٹ قسم کے ایکسپریشنز آپ نے دیکھے جو آپ کے کلچر ہریٹیج اور ٹوریزم کو شو کر رہے تھے ہم نے ابھی یہ پلان کیا ہے کہ یہ جو ہماری ینگ آرٹسٹ ہیں اس کے ان کی جو یہ ایکزیبیٹس ہیں جو آرٹ ورک ہے ان کو ہم انشاءاللہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی لے جائیں گے اور اس کو کلچر ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ پروموٹ کرے گا ہمارا فیوچر میں یہ پلان ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا ایک پروپوزل ڈیوائس کریں تاکہ ہم اس کو ممکن کر سکیں کہ ان بچوں کے جو فن کو کس طرح اور کس حوالے سے کن کن ملکوں میں لے جائے جا سکتا ہے اس پر بھی ہم کوئی سٹیٹیجی بغیرہ ہم پلان کریں گے فیوچر میں سرخان کلچر کمپلیکس میں منقید نمائش ہر اعتباس شاندار اور اوصلہ حفظہ رہی جہاں نوجوان آرٹسٹ اپنے مستقل کے حوالے سے پر امید نظر آئے وہاں فن کے قدردانوں کی طرف سے بھی برپور پذیرائی سے نمائش کو رونک بخشی حکومتی سرپرستی جاری رہی تو بلوستان کے نوجوان آرٹسٹوں کو نہ صرف دیگر صبح بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنے فن کے اظہار کیلئے بے شمار مواقع محسر آئیں گے کیمرامین انزلہ خان کے ساتھ محمد نواز روشن پاکستان نیوز کوئٹا